نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے سب بندی مکمل کر لی گئی ہے چار کارکران ہیں جن کی نماز جنازہ ادا کی جاری ہے جس کے بعد ان کو سپردخواہ کر دیا جائے گا آپ کو بتاتے ہیں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے سوک کا اعلان کیا گیا ہے متحدہ قامی مومنٹ کی جانب سے اپنے کارکرانوں کی معورہ عدالت قتل کے خلاف پر یہ سوک منایا جا رہا ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس وقت ہے اس میتیں یہاں پر لے کر آئی نہیں ہیں اور اب نماز جنازہ ادا کی جائے گی جس کے بعد ان کو سپردخواہ کر دیا جائے گا ریحان عبدالعوف، دکٹر علی اکبر اور فراز عالم یہ وہ کارکران ہیں جو جانب حق ہو گئے تھے اور اس کے خلاف آج احتجاج بھی کیا جا رہا ہے یوم سوک بھی منایا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں انہی چاروں میں یہ تک سعادت دھرنا بھی دیا تھا وزیرالہ ہاؤس کے سامنے اور متحدہ قومی مومنٹ کے رہنماؤں کا یہی کہنا تھا کہ جب تک وزیرالہ سن خود آ کر تسلی نہیں دیں گے اور اقدامات کی یقین دہانی نہیں کرائیں گے تب تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیر یعنی کل احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا کل بھی یوم سوک منایا جائے گا پیہ جام حرطال کی جائے گی اس وقت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جنہ گراؤنڈ کے مناظر ہیں جہاں پر ان چار کارکنوں کی نماز جنازہ اب ادا کی جائے گی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں سب بندیاں مکمل کر لی گئی اس کے بعد آپ سے کچھ دیر بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی ان چار مہیتوں کے ہمراہ گزشتہ روز دھرنا دیا تھا متحدہ قومی موومنٹ نے اور ان کا مطالبہ تھا کہ کیفر کردار تک ان افراد کو پہنچایا جائے جو اس سے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی معورہ عدالت قتل کے خلاف ہے جو لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے دھرنا دیا ہوا تھا بڑی تعداد میں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان ماں پر موجود تھے دھرنا تو ختم کر دیا گیا جس کے بعد جینا گراؤنڈ تشریف لائے گا اور اس کے بعد اب یہاں پر نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے اب کو سب بندیاں مکمل کر لی گئی ہیں تھوڑے دے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی رافی حسین ہماری نمائندی ہمارے ساتھ نائم پر موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں رافی مزید بتائی کا ملاحظہ کر سکتے ہیں میت ہے یہاں پر لاکھر رکھ دی گئی ہیں سب بندی بھی مکمل کر لی گئی ہے نماز جنازہ شروع ہونے والی ہے جی بالکل ایمکیم کے مقتول کارکنان کی نماز جنازہ ایمکیم کے مرکز نائم زیرو جنہ جراؤنڈ نے اس طرح سے کوئی سراسی کے جنہ جراؤنڈ جہاں ایمکیم کے چار مقتول کارکنوں کی نماز جنازہ نماز جنازہ پڑھائیں گے بہت بڑی تعداد میں ایمکیم کے کارکنان رابطہ کمیٹی کے راکین ہمدرد اور راکین اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینیٹرز بھی موجود ہیں جبکہ مقتولین کے لوائحقین اور عزیز و اقارب کی بڑی تعداد بھی بڑی تعداد بھی شریک ہیں بتائیں کہ ایمکیم کے چار مقتول کارکنان جنہیں فراس عالم ریحان ڈاکٹر اکبر علی اور راو فکر شامل ہیں ان کی نماز جنازہ آپ سے کچھ دیر میں پڑھائی جانی ہیں جس کے لیے سب بندی مکمل کی جا چکی ہے چاروں جنازہ لائے جا چکے ہیں اور مولانا تنویرالد خانوی جوکہ ایمکیم کے سینیٹرز ہیں نماز جنازہ پڑھائیں گے ان میں سے دو کارکنان کی تدفین شہدائی قبرستان یا سین آباد میں ہوگی جبکہ دو کارکنان کی تدفین ان کے مقامی خبرستان میں عمل میں لائے جائے گی مولانا تنویرالد خانوی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور سب بندی کی جا چکی ہیں جس میں راکین ارساملی چینی در سے رابطہ کنیدی کے راکین کارکنان حمدر کی بڑی تعداد میں شریف ہے جبکہ مکلوین کے لوائقین وزید و خاری بین خانہ اور رشدار بھی بڑی تعداد میں تراشکی جنازہ براؤن میں شریف ہیں نماز جنازہ کی تمام تیاریاں مکمل کرنی گئی ہیں اور اب مولانا تنویرالد خانوی نماز جنازہ کچھ دیر میں پڑھائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ہمکم کے چار کارکنان کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی ہے جنازہ کراون میں نماز جنازہ آدھا کی نماز جنازہ مولانا تنویرالد خانوی نے پڑھائی اور بڑی تعداد میں یہاں پر عزیز و خاری و حلی خانہ اور حمدرد موجود ہیں نماز جنازہ کی آدھائی کے بعد دعا تسلسکہ ہوگا اٹھانے سے پہلے دعا کر لیجئے اس وقت دوارے سب کے جذبات تیار ہیں اور حسب اللہ کی طرف متوجہ ہیں اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم اے اللہ نماز جنازہ جو دعا جنازہ ہے اور دعا میت کے لیے دعا وہ تو کر لی اس وقت سب کے جذبات تیار ہیں ان مرحومین ان پیاروں کے گھر والے اور ان کے گوئے آساتھ ان کے بلواہتین موجود ہیں اور تحریکی ساتھی سب کے سب موجود ہیں اے اللہ اس وقت ان جذبات کی وجہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان چاروں ہمارے مرحومین بچوں کی مغفرت فرما ان ساتھیوں کی مغفرت کاملہ فرما دے اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اے اللہ ان کے گھر والوں کو خاص طور پر اور پوری ایم کیو ایم کو اور الطاب بھائی کو سبر جمیل اتا فرما اے اللہ ان کی جدائی کے صدمے کو برداش کرنے کا حوصلہ اتا فرما اے اللہ اس ایم کیو ایم کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہے اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ایم کیو ایم نے بھی اپنی سیاست کا سلسلہ رکھا ہے لیکن یہ تعصب ہے یہ نفرت ہے اے اللہ اس کی وجہ سے ایم کیو ایم کو یہ سزا دی جاتی ہے اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا ان کو تباہ و برباد کر جس بے دردی سے انہوں نے ان معصوم جانوں کو ختم کیا ہے اے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر لے ان کا نیٹورک تباہ کر لے اے اللہ اس دعا کے سوا اب کوئی دعا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی حفاظت فرما ان کی مدد فرما اے اللہ جینے کا حق تو آپ نے خندیر کو بھی دیا ہوا ہے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور امتی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہم جس ماحول میں ہیں صرف کراچی کی بات نہیں ہے صوبہ سندھ نہیں ہے پورا ملک اس کی لپیٹ میں ہے اللہ تعالیٰ طالبان کی شکل میں جنہوں نے دہشت گردی پچھلے دس سال سے اللہ تعالیٰ اس طالبان اور دہشت گردی کا خاتمہ فرما دے اے اللہ یہ اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں یہ اسلام کے شہدائی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں سے ہماری جان چھڑا دے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ ہم میں سے ایک بھی آپ کا مقبول بندہ ہو اس کے طفیل میں ہماری سب کی دعائیں قبول فرما لے اے اللہ صبر جمیل عطا فرما اے اللہ خاص اس پارٹی اور جماعت کے ساتھ جو کچھ یہ تعصر اور امتیازی سلوک ہے اے اللہ کوئی ایجنسی کوئی ادارہ نہیں ہے جو ہمارے آنسوں کو پہنچے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کام لے لے اور ہمارے حال پر رحم فرما سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرات حسنین کے صدقے میں ادواج متاہرات کے صدقے میں اولیاء اللہ کے اللہ تعالیٰ ان سب کے حال پر رحم فرما ان چاروں مرہومین جو قبر میں جانے والے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ یہ رسمی انداز نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کلیجے چھلنی ہیں جو تفصیلات سامنے آتے ہیں دل دکھتا ہے اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہم دوسروں کی بھی بربادی نہیں چاہتے لیکن بہرحال ہمارے لئے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں رحم اور محبت ڈال دے ان کے دلوں میں انصاف ڈال دے اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں یہ نوجوانوں کی تحریک اور تنظیم ہے جو قائد تحریک انتاب بھائی کی تربیت اور فکر و فلسفے کے مطابق کل رہے ہیں اور ان کی مثال ملنی مشکل ہے اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی حفاظت فرما ان کے پیچھے ایک والدین بھی ہیں ان کے بیوی اور ان کے بچے بھی ہیں ان کے بھائی بہن بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مجموعی طور پر ہمارے حال پر رہم فرما نسبت کو ہمارے لئے باعی سے فخر بنا دے باعی سے کامیابی بنا دے اور اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما حکومت سندھ کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بہرحال تعصد تھا اور جو آج سامنے آ چکا ہے اللہ تعالیٰ حکومت سندھ کو بھی صحیح سوچ اور فکر اطاف فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی رشتے پر جمع ہو یا نہ ہو انسانیت کے رشتے پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق اطاف فرما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صلاتا تنجینا بہا من جميع الہوال والعافات وتقضیلنا بہا جميع الحاجات وتطہرنا بہا من جميع السیئات وترفعنا بہا اعلب درجات وتبلغنا بہا اقسل غائات من جميع الخیرات فی الحیاتی و بعد المماد دور دراز سے اپنے تو آئے ہی ہیں ان کے خونی رشتے والے لیکن تحریکی حضرات بھی یقیناً حیدرباد سے اور سندھ سے بھی آئے ہیں جو بھی یہاں آئے میڈیا کے حضرات نے اس گرمی میں اور دھوب میں یہ کام کیا اللہ تعالیٰ سب کو عجر عظیم عطا فرما ایک ایک قدم پر ان کو کروڑوں نیکی عطا فرما اور جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی جان مال عزت اور عبرو کی حفاظت فرما وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتی کا یار عثمر راہ